ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا جنازہ پڑھ کر قبرستان لی جانے لگے تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا متوفی نے میرے پندرہ لاکھ روپے دینے اور جب تک مجھے میرے پیسے نہیں مل جاتے یہ میت کہیں نہیں جائے گی اتنی بڑی رقم سن کر بھائی اور بیٹے کہنے لگے انہوں نے تو ہمیں ایسا کچھ نہیں بتایا تھا اس لئے ہم تو نہیں دے سکتے اب سارے کھڑے تماشاں دیکھ رہے ہیں اور میت وہیں رکھی ہوئی ہے جب کافی دیر گزر گئی تو بات گھر کی عورتوں تک مہنچی یہ بات جب اس کی اکلوتی بیٹی نے سنی تو فوراں اپنا زیور اور نقد رقم اس آدمی کو بھیجوا دی اور پیغام بھیجوایا خدا کے لیے میرے باپ کا جنازہ جانے دو باقی رقم کا بندو بس جلد کر دوں گی اب وہ شخص بولا اصل بات یہ ہے کہ میں نے کوئی پندرہ لاکھ نہیں لینے بلکہ میں ان بابا جی کا پرانا دوست ہوں برے وقتوں میں ان کی مہربانی سے میری کائیا پلٹ گئی تھی جب ان کے انتقال کی خبر ملی تو سوچا میری اپنی تو کوئی اولاد ہے نہیں کیوں نہ ان کے کسی چاہنے والے کی کچھ خدمت کر جاؤں اب مجھے معلوم چل گیا ہے کہ یہ بیٹی ان کی سب سے زیادہ چاہنے والی ہے لہذا یہ پندرہ لاکھ میری طرف سے اس بیٹی کے لیے ہے یا رب